پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے معاشی صورتحال کے حوالے سے یا ایکنومک امپیکٹ کے حوالے سے جو لاغ ڈاؤن کی وجہ سے اس وقت نہ صرف ہمیں امریکہ بلکہ اور ان تمام ترمو مالک میں نظر آ رہا ہے جہاں پر گزشتہ تقریباً ڈیر دو ماہ مکمل ہونے والے ہیں لاغ ڈاؤن کو اور ان دنوں میں جو تمام تر کاروباری ترگرمیاں محتل رہی ہیں جو تمام تر معاشی امور ٹھپ رہے ہیں اس کے کیا اثرات ہوں گے آئندہ آنے والے دنوں میں یا کیا ہمیں صورتحال دیکھنے کو نظر آئے گی جب یہ لاغ ڈاؤن ختم کر دیا جائے گا اور تمام تر معاملات زندگی بحال ہوں گے تو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اس پر ہم کچھ بات کریں گے ساتھ ساتھ ہم کچھ بات کریں گے کہ جس طرح سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے اس لاغ ڈاؤن کی وجہ سے ان بے روزگاروں کو کہاں کھپایا جائے گا کس طرح سے یوٹلائز کیا جائے گا کون سے وہ مواقع ہیں جو مہیا کیے جائیں گے کہ لوگوں کی بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے یا کیا وہ طریقہ ایکار تلاش کیے جائیں گے جس کے ذریعہ حالات کو کنٹرول کیا جا سکے یا حالیہ لوگ ڈاؤن کے بعد جو صورتحال ہوگی اس کو کس طرح سے جلد از جلد اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس پر ہم آج کچھ بات کریں گے اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو سینئر انیلسٹ موجود ہیں جن سے ہم باتشیت کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے ایکنومک امپیکٹ دیکھتے ہیں لوگ ڈاؤن کے تمام تر ممالک میں پوری دنیا میں جو اثرات نظر آ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے حوالے سے سینئر صحافی اور جنرلسٹ نیو یورک میں ایک عرصہ دراز سے مقیم ہیں اور اپنے پیشے سے منسلک تمام تر امور پر گہرہ تجزیہ اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں عظیم ایمیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جبکہ ایک اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب مسود عبدالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بھی ایک امیق تجزیہ رکھتے ہیں گہری نظر رکھتے ہیں تمام تر معاملات پر تمام تر صورتحال پر بالخصوص گزشتہ دنوں جو تیل کے حوالے سے ہمیں گزشتہ دنوں بہران کا سامنا کرنا پڑا اور دیکھنا پڑا تیل کے قیمتوں میں خاصی کمی آئی گراوٹ کا شکار رہی ہیں اس پر ان کا کافی جو ہے وہ فوکس ہمیں نظر آیا اور انہوں نے خاصا گہرہ تجزیہ پیش کیا دونوں اپنے مہمانوں کو شامل گفتگو کریں گے اور پروگرام میں شامل کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد سدا فاؤنڈیشن پاکستان میں مازور افراد کی دیکھ بھال کرنے والا ایک منفرد ادارہ کرونا وائرس کے باعث نیو یوک میں ہر طرح کی تقریبات کی ممانیت ہے اس لیے اس سال فاؤنڈیشن کی فنڈریسنگ بھی مواخر کر دی گئی ہے پاکستانی کمیونٹی سے اپیل ہے کہ وہ اپنے عطیات سدا فاؤنڈیشن کو دیں اور سہارا بنیں ان لوگوں کا جو آپ کی امداد کے منتظر ہیں اسے اول افراد کو سپورٹ کیجئے کیونکہ یہ حالت ایسی ہے کہ ان لوگوں کو سپورٹ کی ضرورت ہے اور ون تاوزنڈ ممبرز ہیں ہمارے جو ہم ریگولرلی ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں مازور افراد کی خدمت میں پیش پیش سدا فاؤنڈیشن ویلکم بیک ناظرین پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کا رظیم ایمیہ اور مسعود عبدالی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے سوال سے میرا آپ لوگوں سے یہی ہوگا کہ اس وقت جو ہم لوگ ڈاؤن کی کیفیت دیکھ رہے ہیں جو حالات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کیا لگتا ہے امریکہ میں معاشی سرگرمیاں جلد بحال ہوتی نظر آ رہی ہیں یا نہیں جی سمین یہ ہے کہ جہاں تک یہ معیشت کا تعلق ہے یہ بہت بڑی معیشت ہے یہ عالمی معیشت ہے ہے تو امریکہ کی معیشت لیکن یہ عالمی معیشت ہے اور عالمی معیشت ہے جس کے اثرات جو ہیں یورپ تک پڑھتے ہیں ہر جگہ پڑھتے ہیں تو اتنی اس نے بڑی معیشت کا پیہ جو ہے لگے گا اور اس کو اپنی جو نارمل سپیڈ کرونا کے آنے سے پہلے تھی وہاں تک پہنچتے ہوئے جو ہے اس کو ٹائم لگے گا اور یہ ٹائم بھی مہینوں میں نہیں بلکہ سالوں میں بھی لگ سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی معیشت چلتی ہوئی جو ہے اس کو اچانک جب یہ رکی ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں اچانک جس چیز کو روکا جائے وہ پھر دوبارہ شروع ہونے میں اور گیپ پورا کرنے میں بڑا ٹائم لیتی ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت نے جو ہے باقاعدہ مالی امزاد بھی افراد کی کی ہے گروپوں کے لیے بھی کئی ٹریلین میلین کا پیکج اس لیے دیا ہے کہ یہ صرف یہ گیپ پورا کرے اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو جتنے ابھی تک پیکجز دیے گئے ہیں تین ٹریلین ڈالر کے یہ کافی نہیں ہے تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ چھوٹے ملک میں جو ہے وہ تو دو چار عرب سے ہی ہمارے مثلا پاکستان میں جو ہے اگر چار عرب ڈالر آ جاتے ہیں تو بڑا ڈھول پیٹا جاتا ہے بڑا سنجھا جاتا ہے بڑی کامیابی ہوئی ہے یہاں آپ یہ دیکھیں کہ تین ٹریلین ڈالرز جو ہیں اب تک تقسیم کیے جا چکے ہیں کمپنیوں کو دیے جا چکے ہیں معیشت میں اس کو لگایا جا چکا ہے لیکن اس کے باوجود ابھی مزید کی ضرورت محسوس ہو لی ہے تو معیشت کا اندازہ اس سے آپ کر لیں کہ یہ معیشت تتنی بڑی ہے یہ جب چلے گی تو اس کو چلنے کے بعد ریکوور کرنے میں اور اپنی اصلی حالت میں آنے میں جو ہے بہت ٹائم لگے گا یہ بات یہاں آپ کے حکومتی لیڈر بھی جانتے ہیں سادر ٹرمپ بھی جانتے ہیں اور جو ریاستوں کے گورنر ہیں وہ بھی جانتے ہیں جو شہروں کے میئر ہیں ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے اور یہ سب اسی وجہ سے خائف بھی ہیں کہ یہ جلدی کھولنے سے جو ہے اس کے جو ہے معاشی نقصانات کیا ہوں گے پھر اس کے علاوہ جو ہے اگر یہ جلدی کھول دیا گیا تو کرونا کا کیا بنے گا کیونکہ کرونا کی وبا جو ہے ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے اس کے اثرات ختم نہیں ہوئے وہ اپنی جگہ کام کر رہا ہے ہم بات ہو رہی ہیں لوگ اسپطالوں کو جا رہے ہیں اور یہ نہیں سینکڑوں بھی تعداد میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جا رہے ہیں تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ واضح کرتی ہے کہ معیشت جو ہے جب یہ کھلے گا تو معیشت جو ہے دو چار دن یا دو چار ہفتے یا دو چار مہینوں میں ریکوور نہیں ہوگی یہ اس کے لیے اس کو کئی مہینے بلکہ سال بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے مسود عبدالی صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کو کہ حال یا لوگ ڈاؤن کے بعد جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کافی احتجاج بھی کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ اس بارے میں مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ اب لوگ ڈاؤن کے نقصانات اتنے ہیں کہ ان کو ہم کور نہیں کر پا رہے ہیں لہٰذا جلدہ جلد معاشی سرگرمیاں بحال کی جائیں تو کب تک آپ کو یہ معاشی سرگرمیاں بحال ہوتی نظر آ رہی ہیں کتنا اس میں مزید وقت درکار ہے شکریہ سمیل دیکھیں جہاں تک لوگ ڈاؤن کے بعد امریکہ کی معیشت کے بحال ہونے کا تعلق ہے تو اس لئے میں یہ بات سمجھ دینے کی ضرورت ہے کہ امریکہ میں جو ہے وہ نظام کے جس طرح ہے کہ وفاق کے ساتھ یہاں پر ریاستیں جہاں جنہیں آپ صوبہ کہہ سکتے ہیں انہیں خاصی اختیارات پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں جو انتظامی امور ہیں یعنی وہ سارے معاملات جس سے عام شہری کا تعلق ہے وہ جہاں کاؤنٹری یا شہر کی سطح پر تائپ آتے ہیں اسی لئے یہاں خاصہ یعنی کنفیجن اس معاملے میں کہ صدر ٹرمپ جو جن راست مثلاً صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ تمام کاروبار کھول دیا جائے خاص اس ان علاقوں میں جہاں پر گزشتہ چودہ دن کے دوران کو نئے کیس نہیں آئے لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ میشیگن کی گورنر نے صاف صاف انکار کر دیا وہاں پر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں بلکہ مسلح لوگ جہاں وہ ریاستی اسمبلی کے اندر گھستے کی کوشش بھی کی انہوں نے مظاہرے کے دوران لیکن وہ اس کے پر تیار نہیں اسی طرح ریاست جورجیا اس کے گورنر صاحب نے لوگ ڈاؤن ختم کرنے کے اعلان کر دیا ہے لیکن جو اس کا سب سے بڑا صوبہ اور جو دوران حکومت اٹلانٹا اس کی جو میئر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گی بلکل یہی حال ایک اور ریاست کالوریڈو کا ہے کہ جہاں کے گورنر صاحب جہاں وہ اس کے حق میں ہیں کہ صوبے کے کاروبار کھول دیا جائیں لیکن جو ان کا سب سے بڑا شہر کولوریڈو اس کے میئر صاحب نے کہا کہ نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت کسی ہر طور پر مناسب نہیں ہے اس لیے جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ لاگ ڈاؤن کے بعد سارا ملک کھل جائے گا تو اس میں اس کے نورمل ہرنوں میں کافی وقت لے گا اور اس میں ایک اور جو بات ہے وہ بڑی دلچسپ بات جو ڈاکٹر فاؤچی نے کی ہے جو یہ جو کرونا وارکس کلاف جو ٹیس فورس ہے اس کے روح رہا ہے بلکہ تقیقت غیر سرکاری سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بارہ سے اٹھارہ مہینے جاری رہ سکتا ہے اور اب دنیا کو ایک نیو نورمل کے لیے تیار ہو جانا چاہیے مطلب یہ کہ یہ جو ثقافتی اور معاشرتی تبدیلی آ رہی ہیں جو پہلے جو ہے وہ ایک کرائیسس سمجھا جاتا تھا اب اسے لوگوں کو نورمل سمجھ لینا چاہیے یعنی سوشل ڈسٹینسنگ گھروں میں کم سے کم گھر سے نکلنا ٹیک آؤٹ آرڈر یعنی ہوتنوں کے اندر بیٹھ کے کھانے کے بجائے وہاں سے کھانا لے جانا یہ ایک نورمل ہو جانا چاہیے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو اس کے بعد بحالی کے بعد بھی بہت دن تک حالات بالکل نورمل پر نہیں آئیں گے اور لوگوں کا خیال ہے کہ بالکل نورمل حالات آنے میں تقریباً بارہ سے اٹھارہ مہینے لے سکتے ہیں اور جب تک کہ کوئی ویکسین ذریعہ آف نہیں ہوتی اس حق میں نہیں سمجھتا کہ کہیں بھی حالات معمول کے مطابق آئیں گے خاصی سے امریکہ میں جہاں پر اختزار کی اختزار و اختیار اس کی تقسیم اتنی واضح ہے ہر ستہ کے اوپر کہ کوئی بھی شخص جسے کہتے ہیں اپنی رائے کو مسلط نہیں کر سکتا وفاغ صوبہ پر اور صوبہ کاؤنٹیز اور شہروں کے اوپر اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتا اس لئے میرا خیال ہے کہ یہ جو صورتحال ہے بندش کی یا نیم بندش کی یا کسی ار تک بندش اور پھابندیوں کی یہ بہت عرصہ تک جاری رہی ہے اچھا عظیم صاحب آپ کی طرف دوبارہ ہم آنا چاہیں گے اور آپ سے سیکنڈ ہمارا کوئیسن یہ ہوگا کہ جو کاروباری معاملات کے حوالے سے جلد کاروبار بحال کرنے یا کھولنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس کے یقینا کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے کچھ نقصانات بھی ہوں گے جس کے پیش نظر یہ تمام تر کاروبار بند رکھا گیا تھا اب جو کرونا وائرس کے کیسز کنٹرول نہیں ہو رہے اموات میں بھی کمی نہیں ہو رہی اس تمام تر صورتحال میں جو ایک مرتبہ پھر کاروبار کھولنے کا جو مطالبہ ہو رہا ہے تو کہیں مشکل میں تو نہیں پڑ جائیں گے کوئی نقصانات جو آپ سمجھتے ہوں کہ اس کے سب سے زیادہ سامنے آئیں گے سمیم بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شروع میں ایک بہت بڑا چیلنج اس لیے ہے کہ دیکھئے اور یہ اس پہ بھی کرتا ہے کہ کس انڈسٹری کس انڈسٹری کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں مثلا ریسٹورنٹس ہیں ریسٹورنٹس کے اوپر جو ہے وہ اثرات اس کے ہلیوں ہونے ہیں کہ اب تک جو ہے وہ جو مدلوے کے اپنا کام کر رہے تھے شیف چلے گئے ملازم چلے گئے پکانے والے چلے گئے ریسٹورنٹس جو ہے وہ بند ہو گیا تو اس کو جو ہے بحال کرنے میں اور گاہکوں کے کسٹمرز کے آنے میں ٹائم لگے گا ایک ہی دن کے اندر تو یہ نہیں ہوگا بلکہ یہ مہینوں اور ہفتوں کی جدو جہد ہے اسی طرح سے دوسرے مطلبے کے جو ہیں شارٹ ٹرم جو ہیں جو ڈیلی لائف کی مطلبے کے جو کاروبار ہیں ان پر اس کے برے اثرات پڑنے کا ہے اور سب اسی لیے گھرائے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ حکومت نے ان کی مالی امداد بھی کی ہے اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن نے جو ہے باقاعدہ کرزے بھی دیئے ہیں بڑی کمپنیوں کو بھی کرزے دیئے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے مطلبے کے اپنے ملازمین کو نکال بھی اس لیے دیا کہ وہ افورڈ نہیں اس کے کر رہے تھے تو یہ ایکانومی جو ہے یہ بڑے گیر میں چلتی ہے تو اس لیے اس کے جو اثرات بھی جو ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں اور اس کو چلانے میں جب ایک دفعہ اس کو روکا جائے اس کے بعد میں اور وہ بھی بیماری کی وجہ سے بابا کی وجہ سے لوگ گھروں میں بند ہوں تو لوگوں کو گھروں سے نکل کر آتے ہوئے کسٹمر بنتے ہوئے بھی ٹائم لگے گا اور جو لوگ گھروں کے اندر بند ہیں اور مختلف انڈکٹری میں کام کرتے ہیں وہ بھی جب آئیں گے تو ان کو بھی اپنی اپنی انڈسٹری کا پیہ چلانے میں ٹائم لگے گا تو اس کے لیے کاروبار میں شروع میں نقصانات ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حکومت جو ہیں حکومتیں جو ہیں باقیدہ انداد بھی دے رہی ہیں اور ان کو انسینٹیب بھی دے رہی ہیں اور تاکہ کسی نہ کسی طرح سے یہ جو ایکانومی جو ہے یہ جلد جلد بہال ہو سکے کیونکہ اس کو بند بھی زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ اگر بند رکھیں گے تو وہ پھر گیپ بھرتا چلا جائے گا اور لوگوں کی ضرورتیں بھی ہیں گھر میں بیٹھ کر بھی ان کے خوراک کی ضرورت بھی ہے یہ سب چیزیں ہیں لیکن ان کو جو ہے اور باقیدہ ریسٹورنٹ بند ہیں اور آپ ٹیک آٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ گھر میں رہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار اور جو ہے اس کے شروع کے اندر اس کے لیے بڑے بڑے چیلنجز ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا کاروبار لانگ ٹرم کاروبار ہے تو اس کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے فیشن ہے کپڑے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اس میں یہ وہ ضرورتیں ہیں جو لانگ ٹرم انسانوں کی ضرورتیں ہیں شارٹ ٹرم نہیں ہوتی لیکن جیسے ریسٹورنٹ ہے انٹرٹینمنٹ ہے آپ کا مطلب ہے ٹرانسپورٹیشن ہے یہ سب چیزیں یہ فوری طور سے اثر پڑے گا لیکن لوگ جب باہر نکلیں گے تو تب یہ انڈسٹری چلے گی ٹھیک ہے مسود عبدالی صاحب آپ بتائیے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو گو کے اکثر اور بیشتر ریاستوں میں بالخصوص امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو کئی ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر ہلکی پھلکی نویت کے کاروبار یا معاملات زندگی بحال ہونا شروع ہو چکے ہیں لیکن مستقل بنیادوں پر اور وہ تمام تر عام دنوں کی طرح کی صورتحال رونما ہو جائے ایک مرتبہ پھر تمام تر کاروبار زندگی بحال ہو جائے اگر یہ ہو جاتا ہے تو کہیں کسی قسم کی کوئی مشکلات کہ جلد کھولنے والے کیا مشکل نہیں پڑ جائیں گے تو آپ وہی بات کہہ رہی ہیں وہی بات پوچھ رہی ہیں جو فاوچی ساتھ ڈکٹر فاوچی اور دوسرے امام ماہرین کہہ رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ابھی یہ معاملہ ٹھلا نہیں ہے اور لاکڈاؤن کے ویسے جو ہے جو بہترین کی صورتحالی ضراری ویسے ہے کہ لاکڈاؤن کیا گیا ہے اور انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر لاکڈاؤن کھولا گیا تو اس کے بعد یہ وبا ایک ساتھ زبردست طریقے پھیل سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہی ہوگا جو آپ فرما رہی ہیں یہی کہا ہے ڈکٹر فاوچی نے کہ اس کا مطلب ہے جو گدشتہ آٹھ دس ہفتوں کے دوران ہمیں جو مسئیبہ جھیلی ہے اپنی معیشہ کا نقصان سہا ہے اور اس کے بعد کچھ قابو پایا ہے اس وبا کے اوپر یہ سارا کیے قرائے پہ پانی پھر جائے گا تو یہ خطرہ تو موجود ہے اس لیے کہ یہ دیکھیں انسانی فطرت ہے اور ہم جو پاکستانی ازادات ہیں چونکہ وہیں عادت ہے اپنے لوگ کو کوسنے کی تو ہم بہت یعنی سخت لوگ تنقید کر رہے ہیں جہالت کا نشانہ جو لوگوں کہہ رہے ہیں پاکستان تو جاہل ہیں اور بے خوف لوگ ہیں کہ دیکھیں انہوں نے کس طرح رمضانوں میں مسجد پرش لگایا ہے وہ ہے یا پکوڑے یا سموسے کے دکانوں اوپر وہ یعنی ایک بھیڑ جمی ہوئی ہے اب آپ دیکھیں کہ دو ہفتہ پہلے جب کیلیفورنیا کے ساحل سمندر کو کھولا گیا تو بلکل یہی سورت حال تھی کہ لاکھوں لوگ ہزاروں لوگ جوہے وہاں پر چلے گئے یہی حال جورجیا کا ہے یہی حال دوسرے اور بہت سے لاکھوں کا ہے اور پھر یہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امریکہ میں چونکہ اختیارات مقامی سطح پر ہیں تو اب یہ ہو رہا ہے کہ کھولنے کا مطلب کیا کیا چیزیں کھولی جائیں اب ہوا یہ کہ بعض لوگ جگہوں پر جوہے وہ جو شاپنگ سنٹر کے ساتھ انہوں نے جوہے یہ نائی کی دکانیں بار بار شاپ اور یہ جو بلکل ہر تک یہ ٹیٹو کی جو بنانے والی جگہیں ہوتی ہیں وہ بھی کھول دی ہیں مطلعا اب یا ڈینٹسک جوہے وہ انہوں نے بھی اپنی اپنا کام شروع کر دیا ہے تو اس کے نتیجے میں جو یہ خوف ہے یہ ہر ایک کا ہے اور بڑا ہی یہ مناسب خطچہ ہے تمام دنیا کے ماہرین کو خاطر ماہرین نتب اس سے حج ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح جلد کھول دینے سے یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وہ زور پکڑ دیں اور ہم نے جو لاکڈاؤن کا نتیجے میں جو فائدہ اٹھایا تھا اس کو کنٹرول کرنے کا اس پر قابو پانے کا اسے محدود کرنے کا ختم تو نہیں ہوئے محدود کرنے کا وہ سارے کا سارے کی ایک ارائے پانے پھر سکتا تو یہ بلکل خوف موجود ہے اور یہ بہت ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے ٹھیک ہے آپ دونوں معزز مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے لیکن یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید سوالات کے جوابات لیں گے ہمارے ساتھ رہیے آئیے شمار ہو مردم شماری دو ہزار بیس میں سینسز میں ہمارا شمار نہ ہونا اس کی دلیل ہے کہ ہمارا کوئی وجود نہیں اپنے وجود کے لیے آگے بڑھیں اندراج کروانے کے بعد اتمنان کیجئے کہ آپ کی فرام کردہ معلومات سیغہ راز میں رکھی جائیں گی آپ کی معلومات تک پولیس سمیت کسی بھی ادارے کو رسائی نہیں دی جائے گی قانون کے مطابق مردم شماری کی معلومات آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی مردم شماری آپ کے خاندان کے لیے ضروری ہے جس کا مطلب اسکولوں کے لیے زیادہ سروایہ کاری جس میں آسازہ اسکولوں کا سامان اور جدید خطوط پر اس طرح کلاسٹرومز کا قیام وسائل کے بجاہ طور پر استعمال کرنے میں ہمارے معاشرے کی مدد کریں پہلی بار مردم شماری آن لائن ہے جس کا مطلب آپ کہیں بھی ہیں اپنے فارمز فل کر سکتے ہیں فارم میں امیگریشن نمبر سیٹیزن اسٹریٹس انکم سوشل سیکیورٹی نمبر اور بینک کی معلومات بابت کچھ نہیں پوچھا جائے گا آئیے مردم شماری دو ہزار بیس میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر مسلمان کی گنتی کی جائے کیونکہ ہماری صحیح گنتی ہی ہمیں اپنے صحیح حصے کی پہچان فنڈز اور وسائل دلوا سکتی ہے ہر مسلمان کی اپنی پہچان ہے اور ہر مسلمان ایک انسان ہے بہترین کمیورٹی ہونے کا حق ادا کیجئے اس بار ہمیں امریکہ کو دکھانا ہے کہ نیو یوکرز کو جب بھی بلایا جائے گا تو وہ سب انہیں ایک قدم آگے پائیں گے اپنا کی اس کابش کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے اگر آپ کو فارم بھرنے میں مدد کی ضرورت ہے تو سیون ون ایٹ سکس فور ایٹ فور تھری زیرو زیرو پر اپنا سے رابطہ کر سکتے ہیں ویلکم ایک ناظرین پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عظیم ایمیہ اور مسعود عبدالی ہمارے آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ایک نامک ایمپیکٹ آف لوگ ڈاؤن کے حوالے سے یعنی معاشی اثرات کیا ہیں اس لوگ ڈاؤن کے ان تمام تر علاقوں میں ان تمام تر ملکوں میں جہاں پر لوگ ڈاؤن کو تقریباً دو ماہ مکمل ہونے والے ہیں یہ بتائیے کہ عظیم صاحب کہ کرونا وائرس یا کرونا وبا کی وجہ سے امریکہ کا ذرعی شعبہ جو ہے خاصا متاثر ہوا ہے کیا اس سے کسی قسم کا کوئی قہد سالی کا امکان ہے کہ کسی قسم کوئی خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں یا ایسا کچھ نہیں ہوگا امریکہ بہت سٹرونگ ہے کور کر لے گا اس چیز کو جی ہاں بالکل قلت اس لیے کہ جو فصلے تیار تھیں اور امریکہ میں ذرعات کی انڈسٹری بھی جو ہے اتنا وسیع و عریض ملک ہے اس کی جو ہے وہ ایک بیک بون ہے جیسے ہم عام طور سے انڈسٹریالائزیشن کی وجہ سے اگنور کرتے ہیں لیکن یہ بہت بڑیت تین سو تیس میلین افراد جو ہے ان کو فریڈ کرنا آسان کام نہیں ہے تو اس لحاظ سے جو یہاں پر اگریکلچر انڈسٹری ہے وہ بالکل جو ہے وہ ضروری ہے اور وہ ضرورت میں ہے لیکن اس کا بند ہونے کی وجہ یہ اس کو نقصانات جو ہوئے وہ یہ ہے جو فصلے تیار تھی ان فصلوں کا خریدار کوئی نہیں سب لاکڈاؤن ہو گیا ہے نہ ہونسیلر رہے ہیں نہ بروکر رہے ہیں کنسیومر ضرور رہے ہیں لیکن کنسیومر ابھی تک وہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو سٹاک میں یا انونٹری میں ان کے پڑے ہوئی ہیں کیونکہ سٹاک بھی ان فصلوں کا اسی طرح سے ہو جاتا ہے فروزن فوڈ ہیں لوگ اس پہ گزارہ کر رہے ہیں تو نتیجہ اس کا یہ ہوا ہے کہ بہت سارے علاقوں میں تیار فصلے انہی کسانوں نے خریدار نہ ہونے کی وجہ سے ان پر بلڈودر پھیر کر ان کو ختم کیا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا اب ہم کیا کریں کیوں کہ جو ہم نے اس پہ خرچے کیے ہوئے تھے اور جس سے آمدنی ہونی تھی تو اس کا خریدار کوئی نہیں ہے لہٰذا ہم اس فصل کو اب نہ رکھ سکتے ہیں نہ اس فصل کو جو ہے ہم مطلب ہے کہ یہاں پر لگا رہنے دے سکتے ہیں نہ ہم کسی کو بیش سکتے ہیں اسی طرح دودھ ہے کئی سٹیٹس کے اندر جو ہے ملینز آف مطلب کے گیلن جو ہے دودھ وہ اس لئے ضائع کیا گیا ہے کہ سپلائیاں رکھ گئیں لوگ جو ہیں صرف اپنے گھروں میں بند ہیں جتنی ان کی ضرورت تھی وہ تھی لیکن ریسٹورنٹ انڈسٹری جو ہے وہ استعمال کر رہی تھی آئس کریم والے استعمال کر رہے تھے وہ سب جو ہے وہ ختم ہو گیا نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جو اگری کلچر انڈسٹری ہے اس کے لئے بھی اسی لئے حکومت نے الگ سے ایک باقاعدہ مطلب کے امداد کا جو ہے پیکج بنایا ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ زمین کو ایک دن کے اندر فصل نہیں اگاتی ہے تو اس کو جو ہے فصل کو اگنے میں تیار ہونے میں ٹائم لگتا ہے یہی کیفیت گوشت کی ہے کہ وہاں کرونا وائرس کی وجہ سے کئی میٹ پلانٹ جاؤں ہیں وہ بد ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے اس بات کا خدشہ ہے کہ گوشت اور چکن اس دونوں کا جو ہے جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں اس میں وہ کمی آئے گی اور اس کا ایک اثر یہ بھی ہونا ہے کہ حلال میٹ اور حلال چکن وغیرہ اس قسم کا جو کاروبار کر رہے ہیں ان کو وہ جو ہے وہ بھی اپنی قیمتیں جو ہے وہ بڑھا دیں گے تو ایک تو قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی اور ابھی شارٹیج بھی اس لیے ہے کہ لوگ جو کنزیوم کرنے والے ہیں کنزیومر کی تو وہی ریکوائرمنٹ ہے جو پہلے تھی کہ گھروں کے اندر وہ مطلب ہے جتنا استعمال ہوتا ہے لیکن دوسری طرف جو ہے پیچھے سے سپلائی لائن جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ شارٹیج اس کی وجہ سے ذراعت پر بہت برا اثر پڑا ہے بڑا منفی اثر پڑا ہے جیسے حکومت سمالنے کی کوشش کر رہی اور ریاستیں جو اسٹریٹس مصود عبدالی صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں صورتحال کو کہ جہاں اور دیگر تمام تر کاروباروں میں نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے معیشت مسلسل زبوحالی کی طرف جا رہی ہے لوگ ڈاؤن کے سبب وہی پر ذراعت کا شعبہ بھی اس وبا سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا اور دیگر شعبوں کی طرح سے یہاں پر بھی ہمیں زبوحالی نظر آ رہی یا خاصا نقصان ہوا ہے تو کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ کسی قسم بھی کوئی قہد سالی ہو سکتی ہے یا خوراک کی کسی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بہت اچھا سوال ہے یہ بلکل درست بات ہے کہ امریکہ میں اس کرونا وائرس کی لاکڈاؤن اور بندش نتیجے میں جو زراد پر اثر پڑ رہا ہے اس کے علاوہ زراد کے ساتھ ساتھ دیری کی سنت یعنی دودھ مکھن پنیر اور دہی اور بلکہ گوشت کا معاملہ یہ خاصی سے سور اور گائے کے گوشت کے معلے میں اس کے اثرات جہاں ساری دنیا میں محسوس ہوں گے اس لئے کہ امریکہ سور اور گائے کے گوشت کے فراہم کرنے والا دنیا کا غالب ہے سب سے بڑا بلک ہے بلکہ چین میں تو چین کا تو بہت بڑا فراہم کنندہ امریکہ ہے گوشت کے معاملات میں اور اس کی ویسے ابھی جو معاملات ہوئے ہیں کرونا وائرس کے اس کو بڑے منفی اثرات پڑے ہیں ایک بڑی یعنی جسے کہتے ہیں ایک تکلیف دے مثال یہاں پر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں خاص سخت غربت ہے لوگ لے آف ہوئے ہیں کوئی تین کرڑوں کے قریب لوگ بے روزگار ہوئے ہیں تو خاص سخت معاشی پریشانے کے شکار ہیں لوگوں گھروں میں کھانے کا مستہ پیدا ہو رہا ہے تو یہاں پر فوڈ بینک ہوتے ہیں ہر شہر میں جو غریبوں کو مفتر راشن فراہم کرتے ہیں تو ابھی یہ ہوا کہ ایک فوڈ بینک کے باہر قطار لگی تھی ہزاروں لوگ کھڑے تھے یعنی یہاں ظاہرے کے مانگنے والے بھی کاروں پر آتے تو بہت بڑی دو میل لمبی کاروں کے قطار تھی جو لوگ وہاں سے راشن لے رہے تھے اس کے چند میل کے فاصلے کے بہت بڑا ذریعی فارم ہے وہاں پر جو کسان جو ہیں وہ زمین دار اپنی کھڑی فصلوں پر جو سبزی کی کھڑی فصلے تھے اس پر ٹریکٹر چلا رہے تھے جو کسی نے اس پوچھا کہ اگر ایسا کیوں کر رہے ہمارے اس پیداوار کا کوئی خریدار نہیں رہا اس لیے جو گروسی دکانے وہ بند ہیں اور جو کھلی ہیں وہاں لوگوں کے پاس اتنی پیسے نہیں ہے چونکہ خریدار نہیں رہا تو ہمارے لئے بہتر چلا دیں جب ان سے کسی نے کہا کہ آپ اسے فوڈ بینک کو دے دیں اس شرط پر آکے خود ہی فصل کاٹنے خرچ بھی ہمارے پاس نہیں ہے اس طرح ابھی ایک سور کے گوشت بہت بڑا پلانٹ ہے اس میں یہ ہوا مر گئے اب وہ پلانٹ امریکہ میں کوئی پانچ پیسد گوشت فرام کرتا ہے سور کا فسار امریکہ میں اس علاوہ ابھی دو چار دن پہلے یہ ہوا کہ ایک اور بہت بڑا بڑی کمپنی ہے ٹائسن جو گوشت اور دوسری مسلمات فرام کرتی ہے یعنی وہ ان کے ہر طرح گوشت وہ پلانٹ بھی بند ہو گئے ان کے سارے امریکہ میں جو پلانٹ سب کے سب بند ہو گئے تو کل صدر ٹرم صاحب نے ایک صدارتی آرڈنیز جاری کیا ہے جس پہ انہوں نے تمام مذہبہ خانوں کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر کام شروع کر دیں لیکن یہاں بھی وہی بات پلانٹ جس کاؤنٹی میں جس شہر میں ہے اس کے انتظام یاد دے اس لئے یہ انتظام شہروں اور کاؤنٹی کے پاس ہیں تو پھر یہ مستہ پیدا ہو رہا ہے کہ صدر نے تو کہ دیا کہ ٹائسن اور تمام پلانٹ جو فردہ پر کام شروع کر دیں لیکن شہروں کے میئر اور جو کاؤنٹی کمیشنر وہ اس کے لئے تیار نے نتیجہ طور پر یہ پلانٹ ابھی تک بند ہے یہ حال فارم کا ہے تو یہ بات درست ہے کہ اس کے نتیجے میں دورست مصیبتیں آنے والی ہیں دنیا پر اسے بہت بڑا معاملہ غزائی بہران 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 ہو رہی ہیں خانہ جنگی کا سامنہ ہے ان علاقے میں یہ معاملہ اور بزید خراب ہونے کا امکان ہے اچھا عظیم صاحب یہ بتائیے کہ ان چھے ہفتوں کے دوران اگر ہم نکالیں اس تمام تر چیزوں کی تو اس کا مجموعی طور پر جو ہمیں نکلتا نظر آتا ہے تاثر ہوں کہ چھے ہفتوں میں تقریبا تین کروڑ افراد ایسے ہیں جو بے روزگار ہوئے ہیں ایک بہت بڑا فگر ہے اس بے روزگار کی شرعہ میں جو اضافہ ہو رہا ہے امریکہ میں یقیناً تاریخ میں سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار نہیں ہوئے ہوں گے تو یہ ان بے روزگار کا کیا مستقبل نظر آتا ہے کیا ان کا طریقہ نکالا جائے گا کیا سلوشن نظر آئے گا کہ کس طرح سے ان کو دوبارہ روزگار پر بحال کیا جا سکے جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں یا جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں اس کے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ پیکجز دیئے ہیں امداد کی ہے ان کی تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کم سے کم اپنی ضروریات خوزی کر سکے لیکن وہ کافی نہیں ہے وہ بہت بدلہ کہ ان کی ضروریات کے رحاظ سے بہت کم ہے تو یہ تو ایک پہلی بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ کے فانانشل سسٹم میں ہے اس کے لئے مرات انہوں نے زیادہ دی ہیں مثلا ان امپلائیمنٹ جو فائل کرنا ہے تو اگر آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس ہے آپ اس امداد کے علاوہ وہ بھی لے سکتے ہیں اگر فائر نہیں کریں گے نوکری سے برخاص نہیں کریں گے تو انہوں نے ان کے پیچیک کا بھی انتظام انداد کے طور سے ان اداروں کو دیا ہے کہ اگر آپ فائر نہ کریں گے ان کو واپس لے لیں تو اس کے لئے بھی انہوں نے امداد کی ہے تو حکومت نے اپنی طرف سے اپنے خزانے جو ہیں اس کا کافی بڑا حصہ جو ہے وہ اس بات پر لگایا کہ اکانومی چلتی رہے اور یہ لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں بے روزگاری کے علاوہ بھی فاقہ کشی کی طرف نہ جائیں بلکہ یہ ہے کہ گھروں کا کچھ فیملی کا اپنا جو ہے وہ گزارہ ہو جائے اور وہ پھر اس کے بعد میں باقیدہ ورک فورس کے طور سے پھر معیشت کے اندر وہ واپس آ سکیں اس کے لیے جو مالکان ہیں ان کو بھی جو ہے ان کو بھی ان کا حوصلہ کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے ملازمین کو فائر نہ کریں بلکہ ان کے پیچک ہم آپ کو دیں گے تو شرائط کے ساتھ لیکن وہ پیچک دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بیروزگار ہوئے ہیں ان کو انیمپلائیمنٹ بدلے بکے دیا گیا ہے اور بلکہ انیمپلائیمنٹ کا ایمانگ جو ہے وہ اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ اتنا ایمانگ مگر آنا پڑے گا اور ریاستوں کے گورنر جو ہیں وہ بھی اس بات کے انساب کر رہے ہیں کہ وہ جتنا کچھ ان بیروزگار لوگ لیے کر سکتے ہیں کر ہے تو حکومتی مشینٹی اپنی جگہ موجود ہے آزاد اکانومی اپنی جگہ موجود ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بڑے بڑی جو انڈسٹری ہیں ان کو پھر لوگوں کی ضرورت ہوگی مرازمین کی ضرورت تو پڑے گی چاہا وہ الگ بات ہے کہ چار ہزار کو امپلائی کر رہا تھا اب وہ ڈھائی ہزار کرے گا لیکن بہرحال شرعہ جو بیروزگاری کی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کافی بڑھ گئی تاریخی آداد شمال ہے مسود صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں چھے ہفتوں کے دوران تین کروڑ بیروزگاروں کو ان کا مستقبل آپ کو کس طرح سے نظر آ رہا ہے بیروزگاری کا بڑھتا ہوا لیول کہاں تک جا رہا ہے کیا اس میں مزید اضافہ ہوگا شرعہ بڑھے گی اس کی یا اس کو کنٹرول کیا جائے گا کیا طریقہ ایک آر ڈھونڈے جائیں گے جہاں سے ان کی ملازمتیں بحال ہو سکیں گے اور ان کی زندگی دوبارہ معمول پر آ سکے گی جی سمین یہ بلکل یعنی یہ جو خدشہ خوف ہے یہ بلکل حقیقی ہے درست ہے کہ اس وقت جو بیروزگاری کا طوفان آیا وہا ہے یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے اس وقت جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کوئی تین ساڑھے تین کروڑ کے قریب لوگ جہیں بیروزگار ہیں لیکن دیکھیں یہ نمبر بہت کم ہے اس لئے کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ ڈیٹا ہے جو بیروزگاری الانس کے لئے لوگ درخواست دیتے ہیں اس ان آداروں نے جاری کیا ہے جو ریاستیں جاری کرتی ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے امریکہ میں بہت بڑی تعداد غیر ملکی تارکین وطن کی بھی یعنی وہ لوگ جن کے پاس دستاویز مکمل نہیں ہیں ایسے لوگ کی تعداد ایک کروڑ کے قریب ہے تو گویا صحیح معلوم ہے اس وقت کچھ ساڑھے چار کروڑ کے قریب لوگ جہیں بیروزگار ہیں اور یہ معاملہ جو ہے وہ لاگ ڈاؤن اگرچہ نرم ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جو ملازمتیں ضائع ہوئیں وہ دوبارہ آتی نظر نہیں آ رہی ہیں تیزی کے ساتھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بندش بددریج کھولی جاری مثال کے طور پر ہوتل ہے اس میں ریستوران جہیں وہ کھول دیے گئے ہیں بہت سارے ریاستوں میں لیکن اب یہ ہوا کہ چونکہ وہی اختیار تخصیم ہے بات جگہ میئر حضرات نے ابھی تک دائن ان کی سہولت نہیں دی ہے یعنی کہ آپ بیٹھ کے ہوتل میں نہیں کھا سکتے بلکہ آپ خالی کھانا وہاں سے لے جائیں جہاں پر اجازت دے دی گئی ہے وہاں بیٹھ کے کھانے کی تو وہاں پر شرط لگا دی گئی ہے کہ جہاں جو گنجائش ہے ہال میں بیٹھنے کی اس سے پچیس پیصد لوگ بیٹھیں گے یعنی کہ جہاں پر سو ٹیبل ہے تو اس سے پچیس ٹیبل جہاں وہ استعمال کی جا سکیں گے ایک وقت میں تو اب دیکھیں اس میں ہوتل میں لوگ جاتے ہیں فن کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ گفشب لڑانے کے لیے اب دیکھیں گے اگر فرسکی کے دس کی پارٹی ہے وہ چارچا کے ٹیبل پر چھے چھے فٹ کے فاتے بیٹھی ہو تو جائے کہ وہ مزہ اس میں نہیں ہے وہ لتنی ہے کھانے کا جس کے لیے لوگ جاتے ہیں تو اندردی کے طور پر اب یہ لوگ وہاں نہیں جائیں گے اور اس سے اچھا ہی دھانا گھر پہ لے آئے وہاں سے اسی طرح باربر شاہب کا مسئلہ ہے کہ باربر شاہب بہت بڑا کاروبار ہے لیکن وہ بند ہیں اس لیے کہ وہ بالکل حجام آپ کے سر پہ سوار ہوتا ہے اس لیے کہ وہ خطرناک ہے اس لیے کہ خواتین کے بیوٹی پارلرز ہیں یعنی بہت بڑا کاروبار ہے خواتین کا وہ بیوٹی پارلرز بند ہیں وہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ بیوٹی پارلرز میں جو بیوٹیشن ہے وہ بہت قریب اپنے سارف کے آکے کام کرتی ہے تو اس کی ویسے خطرہ موجود کئی شہروں میں اور صوبوں میں جو ہے وہ منع کر دیا ہے گورنروں نے اور میرز نے کہ بیوٹی پارلر نہیں کھلیں گے اسی طرح جو یہ دکانے ہیں دکانوں کے اندر انہوں نے بات تیہ کر دیا کہ یہ زیادہ تک ٹیک آؤٹ آرڈر ہوں گے کہ لوگ وہاں سے یعنی دکان کے باہر پہلے وہ بتا دیں کون سا سامان لینا ہے وہ پیکٹ ان کا پیکٹ ان کا تیار ہوگا باہر سے پیسے دے کے لے جائے تو دیکھیں یہ وہ شاپنگ نہیں خاص سے خواتین کو عادت ہوتی ہے ونڈو شاپنگ کی وہ انہیں ایک ایک شلو دیکھتی ہیں ایک ایک کپڑے کو ٹھیک سے چھو کر کے اور ناپ کر کے دیکھتی ہیں پھر وہ خریدتی ہیں تو نظر کی طور پر یہ نہیں شاپنگ سنٹر بھی جو ہے وہ ویران ہو رہے ہیں بلکہ جو سب سب بڑا یہاں ریٹیل شاپنگ سنٹر کا چین ہے جیسی پینی اس نے کہا کہ ہم کھول رہے ہیں لیکن وہ پچیس فیصد تر ہوگا یعنی سے پچیس فیصد جو یعنی اگر وہاں پر ایک وقت میں باچ سو ایک سو وقت میں سو کسٹمرز کا آنے گنجائشتی ہال میں ٹریڈنگ ہال میں ان کے تو ہم جو ہیں وہ صرف پچیس کو آنے دیں گے تو جاں لوگ باہر انتظار تو نہیں کریں گے نتیقی طور پر یعنی یہ بھی بند ہو جائیں گے اس لیے لوگوں کو ڈر یہ ہے کہ یہ کیوں یہ جو بندش ختم ان کے باوجود جاب واپس نہیں آئے گی بے روزگاری سے تر رہے گی اور یہ معاملہ بہت دن تک رہنے کے خطرہ ہے باوجود اس کے کہ حکومت میں کافی اقدامات کی ہیں آپ کو پتا ہے کہ پی 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 رول پروڈکشن پروگرام کے تحت جو ہے وہ عربوں ڈالر یعنی پہلے تین سو اسی وہ ختم ہو گئے تو اب دو ہزارہ ساڑھے چار سو عرب ڈالر سمجھئے کہ ایک ہزار عرب ڈالر جو ہیں وہ دیئے گئے چھوٹے تاجروں کو کہ وہ اس شرط پر کہ وہ اپنے لوگوں کو لے آف نہ کریں اپنے ملازموں کو ملازموں سے نوکریوں سے نہ نکالے لیکن ظاہر ہے کہ یہ سلطہ کب تک چلے گا وہ نہیں نکالیں گے لیکن جب اکثر جو یہ سیلزمن ہوتے ہیں وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں یا کمیشن پہ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی نوکری تو ختم نہیں ہوں گی لیکن ان کا کاروبار یہ نہیں ہوگا ان کو کمیشن ہی نہیں ملے گا ان کو روزانہ بلائے نہیں جائے گا کام کے لئے تو اس لئے یہ بیردگاری کا جو عذاب ہے بہت دن تک جارے رہنے کے خطرہ ہے اور معاملہ صرف امریکہ کا نہیں ہے امریکہ کی معیشہ جو ہے وسائل دنیا کو متاثر کرتی ہے اس لئے امریکہ میں جو معاشی خرابی آ رہی ہیں جو اختزادی مشکلات آ رہی ہیں عام لوگوں کے پریشانی ہے اس کے علاوہ اس کے وجہ سے اس کے اثرات سارے دنیاں محسوس ہوں گے پھر امریکہ میں اس کے اثرات آتین پر جو تشدد کیا جاتا ہے ڈومیسٹک والنس جسم میں کہتے ہیں وہ بہت بڑھ گیا ہے جرائم بڑھنے کے خطرہ ہے پھر ایک اور جو خوفناک بات آج ماہری نفسیات کہہ رہے ہیں کہ خودکشی کا رہا ہے رجحان بڑھ رہا ہے لوگ پریشان ہیں بے روزگار ہیں انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ڈپریشن ہے گھر میں بند ہیں تو نظر کی طور پر نفسیاتی مسائل بھی بڑھ رہے ہیں جاری نفسیاتی کے لئے نہیں کسی بند ہیں آج کل تو نفسیاتی جو مریض ہیں ان کے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے لئے سے خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ رجحان اور بڑھے گا اور بڑی بات میں آخر میں کہوں گا کہ خود صدر ٹرم نے کہا تھا انہیں خطرہ یہ ہے کہ اس لاگ ڈاؤن سے شاید ہم کرونا پہ قابل پا لیں اور کرونا سے لوگ نہ مریں لیکن بہت سے لوگ بے روزگاری مہنگائی اور اختصاری پریشانی کی وجہ سے خودکشی کر لیں گے بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا عظیم ایمیہ اور مسعود عبدالی سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم کچھ بات کر رہے تھے معاشی اثرات کے حوالے سے جہاں پوری دنیا اس وقت اس وبا سے لڑنے میں مسروف عمل ہے اپنے پیاروں کو بچانے میں تگو دو میں مسروف عمل ہے طریقہ کار تلاش کیے جا رہے ہیں علاج مالزے کے لیے نت نئی دریافتیں کی جا رہی ہیں لیکن تا حال ابھی تک کوئی ویکسین اس معاملے میں ہمیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے اور اس وبا کو روکنے کے لیے جو لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے ان تمام تر ملکوں میں اس کے معاشی اثرات بہت برے ہیں اور پوری دنیا اس لپیٹ میں آ چکی ہے اور معیشت جو ہے وہ ہمیں آئندہ کچھ مزید سالوں میں اسی طرح سے گرابت کا شکار نظر آئے گی کیونکہ جس طرح کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ اتنی جلدی کور نہیں کیا جا سکتا چاہے وہ سپر پاور امریکہ ہی کیوں نہ ہو آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی اکلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجئے اللہ نکھیں